دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سپا سکیں آج ہم بات کریں گے نیپال کے گرم نامک سمودائے کے بارے میں جو بہت خطرناک طریقے سے ہمارے کی اونچی چٹانوں پر لٹکتے ہوئے چھتوں سے شہد اکٹھا کرتا ہے مدھے نیپال میں رہنے والے اس سمودائے کے لوگ پچھلے چار سو سالوں سے یہ کام کرتے آئے ہیں وہ یہ کام سال میں دو بار کرتے ہیں جس کے لیے پہ رسی کی بنی ہوئی سیڑی بانس کی ایک پوکری اور لکڑی کے دو لمبے چھڑیوں کا استعمال کرتے ہیں شہد اکٹھا کرنے کا کام تین دنوں تک چلتا ہے اور کام شروع کرنے سے پہلے پہاڑوں کے دیوتاؤں کی پوجہ کی جاتی ہے پہاڑوں پر پائے جانے والے یہ چھتے اپس لبوریوسا نامک مدمکھیوں کے ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی مدمکھیاں ہیں اور ان کی لمبائی تین سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور ان کا ڈنگ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے مدمکھیوں کو دور کرنے کے لیے دھوئے کا اپیوک کیا جاتا ہے جس کے بعد سمودائے کا ایک صدر سے چھتوں تک پہنچتا ہے اور بانس کی چھڑیوں سے چھتوں کو توڑ کر ٹوکری میں ڈالتا ہے اور انہیں پوری سابدھانی سے نیچے لائے جاتا ہے قریب چار سو فیٹ کی انچائی پر شہد نکال رہے اس شخص کا نام مولی دن ہے وہ اٹھاون سال کے ہیں اور اب بھی ہمالے کی انچی پہاڑیوں پر چڑھ کر شہد نکالنے جاتے ہیں نیشنل جیوگرافک چینل نے موت کو مات دینے والے آخری شکاری نام سے ایک ڈاکیومنٹری تیار کی ہے اور یہ ڈاکیومنٹری رہنن نامک ویٹی نے بنائی ہے اس دوران رہنن نے مولی اور ان کے شیشے استن کے ساتھ کافی سمیں بٹایا اور ان کے ساتھ جا کر شہد لانے کی فلم بھی بنائی رہنن کا کہنا ہے کہ مولی کا شہد نکالنے کا طریقہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ کیول سیڑی کے سہارے لٹک کر ہی شہد نکال لیتے ہیں نیچے کا نظارہ اتنا ڈرابنا تھا کہ گلتی کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی لیکن مولی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ پچپن سے ہی موت کو مات دینے والا یہ کام کرتے آئے ہیں اور پہاڑ کی انچائی ناپنا ان کے لیے بچوں کا کھیل ہے انہوں نے پندرہ سال کی عمر میں ہی اپنے پتا سے یہ ہنر سیکھ لیا تھا یہاں تک کہ انہیں مدمکیاں اتنی بار کاٹ چکی ہیں کہ اب ان پر ان کے ڈنگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ماغلی بتاتے ہیں کہ بدلتے موسم کے حساب سے وہ ہمالے پر جاتے ہیں اور ان کا سفر تین سے چار دنوں کا ہوتا ہے جس دوران وہ بیس کلوں کی شہد اکٹھی کر لیتے ہیں جس کی قیمت پنگرہ ہزار پرتی کلوں ہے پہلے ان کی پوری جنجاتی شہد نکالنے کا کام کرتی تھی لیکن اب ان کی جنجاتی میں شہد نکالنے والے صرف دو ہی لوگ بچے ہیں ایک وہ خود اور دوسرے ان کے شیشے استن ہیں جو محض چالیس سال کے ہیں ان چھتوں سے نکالی گئی شہد میں بہت سے عوشدیے گن ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمالیا کے ان علاقوں میں بنتی ہے جہاں عوشدیے پودوں کی بھرمار ہے اس لیے شہد کی فارما انڈسٹری میں بہت مانگ ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری کے علاوہ اگر آپ اور بھی کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے